اگر آج ہم دنیا پر نظر دالے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجانے کتنے ملکوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں ظلموں جور کس حد تک بڑھ گیا ہے تشدد کس حد تک بڑھ گیا ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مجلسوں میں جشن وغیرہ میں گیترنگ میں اکثر کہتے ہیں کہ وقت کے امام آپ آ جائیے امام آ جائیے الاجل الاجل آپ جل سے جلد آئیے ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی تم نے کوئی چیز نوٹس کی ہے کونسی بات ہم اکثر دیکھتے ہیں اگر اہل بیت کی زندگی پر نظر دالے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیگر اماموں نے ایمہ علیہ السلام نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں باتیں ضرور کی ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں لیکن جو ہے تین سو تیرہ جو ہم سنتے ہیں امام کے مخلص اصحاب تلکل ٹھیک وہ ابھی تک جمع نہیں ہو پا یہ اتنی افسوس بات ہے تو کیوں نہ ہمارے پروگرام چرچہ ٹائم میں آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام کی تو ان کی بابا کی زندگی پر اگر نظر دالے امام حسن عزقری علیہ السلام کی بات کرے تو ہمیں کس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے امام کے ظہور کے لیے کس طرح گراؤنز کو تیار کیا تھا تو ناظرین آج کے چرچہ ٹائم کے اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ ایمہ علیہ السلام نے خصوصاً امام حسن عزقری علیہ السلام نے اپنے فرزند کی آمد کی کس طرح سے تیاریہ کی اور جو ہم اللہ جل کہتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ کیا صرف زبانی اللہ جل ہے کیونکہ اگر ہم دل سے اللہ جل کہتے ہیں تو حتماً امام کا ظہور فوراں ہو گیا ہوتا تو آئیے اسی موضوع پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلام علیکم آگا مولانا صاحب سب سے پہلے تو یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی امام حسن عزقری علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا اور ان کے بیٹھی کی بات کرتا تو آپ اکثر یہی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دنیا کا جو ایک اصول بنایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تب تک پاکی رہی گی جب تک اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ اس دنیا میں ہو اور اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو کبھی بھی کسی امام سے وائٹ نہیں کیا ہے ایک ہوگا رہبر ہوگا جو ہمیشہ باقی رہے گا ایک امام رہیں گے نیلو میں یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ صرف ہماری کتاب میں نہیں بلکہ دیگر مذہب اسلام کی جو دیگر فرقے ہیں اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ مہدی جو کہ فرزند فاطمہ ہوگا وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا بلکل ٹھیک نام الگ الگ ہے جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے کرسچین برادرز جو کہتے ہیں کہ مسیحہ آئے گا اکثر دوسرے مذہب میں یہ ملتا ہے کہ کوئی دتہ ہے جو آئے گا اس دنیا کو بچا لے گا تو وہی کس طرح سے امام حسن عزگری علیہ السلام نے اور ساتھ ہی دیگر ایمہ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لئے گراؤنڈز کو تیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں موضوع امام زمان عزگری علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان موضوعات میں سے ہے کہ شاید اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ہاں روایات کی دنیا میں جس قدر روایت امام زمان عزگری علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ملتی ہے کم موضوعات ہیں کم ٹاپکس ہیں کہ ان پر اتنی روایات موجود ہیں یعنی پیغمبر اکرم سے لے کر امام حسن عزگری علیہ السلام تک ہر امام نے اور نبی نے آنے والے اس امام کے ولادت کی ان کے دور کے خصوصیات کی کہ حتی آخر الزمان کے بارے میں جو روایات ہیں کہ آخر الزمان میں یہ ہوگا آخر الزمان کے لوگ ایسے ہوں گے یہ تمام ٹاپک اہلِ بیت علیہ السلام نے بیان کی حتی اگر ہم ایک گفتگو شروع کریں کہ ایک ایک امام سے ایک ایک معصوم سے اگر انہا حدیث کو ذکر کریں جو باقی طول و تفصیل کے ساتھ ہے کئی پر بعض اوقات امام کی رویت یعنی امام کے دیدار کا اشتیاق دکھایا گیا کئی پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمان کی غیبت میں رہنے والوں کے اپنا بھائی کہا بلکل اور موجودہ صاحب نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا انتو مسحابی تم مسحاب ہو وہ میرے بھائی ہیں جو آخر الزمان میں رہیں گے انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے میرے بیٹے کی غیبت کے زمانے میں جن کا ایمان مجھ پر مجھے دیکھنے کے بعد نہیں ہے بلکہ من البیازِ الاسسوات وہ کتابوں کے ذریعے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں یہ پوری روایات ہمارے ہیں موجود حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور روایت ہے جہاں پر آپ فرماتے ہیں من انکر القائم من ولی اسنا غیبت ہی ماتا میتتن جاہلیا کہ اگر کوئی حضرتِ حجت کی امامت اور ان کی ولادت کا انکار کرے ان کی غیبت کے زمانے میں یعنی امامِ زمان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے ماتا میتتن جاہلیا وہ جہالت کی موت مرتا ہے اسی طرح خودِ پیغمبر اکرم کی ایک مشہور روایت جہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک دن یہ دیکھیں وہی ہے امامِ زمان عجل اللہ تعالی فرد شریف کی نسبت لوگوں کے اقائد کو تعلیم دینا جو حضراءِ نبی اکرم پیغمبر فرماتے ہیں لَا تَقُومُ سَا حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمَ الْحَقِّ مِنَّا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں مگر یہ کہ درمیانِ قیامت ایک ہمارے قائم اس دنیا میں وجود میں آئیں گے جو خداوند مطال کے ایزن سے ظہور فرمائیں گے اور جو بھی ان کی تباہ کرے گا اور پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا جی آلہا یہاں پہ ہمیں دوسری کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر روزِ قیامت کے لیے ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ امام کا اس وقت ظہور ہوگا بس حضرت کی ولادت کی خبر حضرت کے غیبت کی خبر حضرت کے ظہور کی خبر زمانِ غیبت میں حضرت کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہے اور زمانِ ظہور میں ہمیں حضرت کو کس طرح فالو کرنا ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں اہلِ بیعت علیہ السلام نے ہم تک بصورتِ تعلیم پہنچائی میں نے اس کیا کہ اگر وقت ہو تو شاید میں آپ کی خدمت میں ایک ایک امام ایک ایک معصوم کی وہ حدیث پہ شروع مثلا امامِ علی علیہ السلام نے امامِ حسین کو مخاطب کیا ابھی دیکھیں حضرتِ حجت کا زمانہ کب آنے والا ہے مولاِ متقیان سرکارِ سید و شہدہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو مہدی آخر الزمان ہے اتاسے من ولک یا حسین ہو القائم بالحق اے حسین آپ کی نوہ بیٹے نوہی اولاد میں سے وہ قائم بالحق ہے المظہر بالدین جو دین کو ظاہر کریں گے الباسط بالعدل جو عدل کو عام کریں گے قال الحسین امام نے فرمایا فَقُلْتِ يَا عمیرَ الْمَؤْمِنِينَ میں نے اپنے بابا سے کہا امامِ اِنَّا وَالِكْ لَقَائِنَ آیا ایسا ہوگا فَقَالَ آئی وَالَّذِي بَعْسَ مُحَمَّدًا بِالنَّبُوعَ وَاسْتَفَاهُ عَلَى جَمِعِ الْبَرِيَةِ حضرت نے فرمایا قسم خدا کی وہ خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے پیغمبر کو محبوس کیا جس نے پیغمبر کو نبوت کے لیے چنا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ایک حیرت گم رہی لوگ کشمکش کا شکار ہوں گے اس وقت ایک ذات ظہور فرمائے گی اور جس کے ذریعے لوگوں کو نجات ملے گی اکثر آگا ہم نے دیکھا ہے کہ جب چھٹے امام نے کہا کہ اگر میں امامِ زمانہ کا دور پا لیتا تو میں زندگی پر ان کی خدمت کرتا اتنے واضح دلیل ہونے کے باوجود نیلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے امامِ زمانہ کے وجود کا انکار کیا ہے کیا کوئی خاص وجہ ہوگی اس کے پیچھے جی کیوں نہیں دیکھیں اصل میں دین کو اگر آپ نا امیدی یعنی امامِ ومان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے وجود کا انکار کرنے کا مانا یہ دنیا بس ہے یہ دنیا بےہودہ ہے اس دنیا کو نا امید رکھنا ہے یعنی ایک شیطان کی چالوں میں ایک چال یہ ہوتی ہے خود قرآن نے کہا کہ شیطان لوگوں کے درمیان نا امیدی لے آتا ہے شیطان کا کام کیا ہے لوگوں کو نا امید کرنا امامِ زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا وجود امید جہان ہے پس اگر امامِ زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت کا یا آپ کے نہ ہونے کا انکار کیا جائے در حقیقت یہ شیطانی کارندوں کی جانب سے دنیا میں نا امیدی پھیلانا ہے کسی طرح یہ ظلم رہے گا کسی طرح یہ ستم رہے گا اب انسان میں جینے کی جو کشش ہے جینے کی جو جذابی ہے تو وہ ختم ہوگی بہتا ہے شاید انسانی دشمنوں کی جانب سے حضرت کی مہدی کے انکار کا ایک سبب لوگوں کے درمیان نا امیدی پھیلانا ہے لیکن افسوس ہوتا ہے نا نیلم کے اکثر جیسا کہ شیطانی وسوسہ ہے نا امید ہونا لیکن کبھی کبھار دل میں تو یہ آتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہمارا امام کیسے ہوگے کہاں ہوگے کہاں ہوگے اور ساتھی یہ بھی ہوتا ہے نا ابباس کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام کو تین سو تیرہ لوگوں کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے ہمیں بھی اپنے آپ سے سوال کرنے کے ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے امام کے آنے کا انکار کیا ہے تو سوال تو ہم پر بھی ابباس کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے تاکہ اگر ہم تیار ہوتے تو مولا کا ظہور ہو جاتا ہم کہاں گلت جا رہے ہیں ہمارے لیے تو ایک چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور میں نے کئی جگہوں پر اس بات کو ارز کیا کہ حضرت کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے حضرت کو اللہ تعالی نے انسان کامل خلق کیا ہے جتنی بھی تیاریوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں تیاریوں کی ضرورت یعنی ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے وہ امام معصوم ہیں انہیں اللہ تعالی نے کامل خلق کیا ہے وہ تیاری نہیں کریں گے ہمیں کرنا ہے اور شاید قرآن کریم کے سعیت کو پڑھا جائے جو ہم لوگ بیماروں کے لیے پڑھتے ہیں یہ ہمارے ہم بیماریوں کو لیے پڑھا جاتا ہے در حقیقت اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہم سب جو منتظر امام غمان ہیں اپنے وجود میں ازترار اور بیچینی تو لے آئیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبانوں پر الجل ہے لیکن ہماری تیاریوں میں الجل نہیں ہے یعنی ہم اپنے کردار گھتا بہت سے روایت ہے علی ابن ابراہیم محضیار کو جب بیس حج کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا ہے دیر کر دیا تم نے آنے میں بیس سال جس نے انتظار کیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے بیس حج کیا ہو اس زمانے میں اسے حضرت کہیں کہ تم نے آنے میں دیر کر دیا شاید ہماری طرح بے عدب آدمی کوئی ہو تو کہے مولا میں نے دیر نہیں کیا آپ نے بلانے میں دیر کر دیا لیکن علی ابن ابراہیم محضیار نے کہا مولا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا حضرت نے فرمایا ہے نہیں ایسا نہیں ہے تم نے کیا کیا معلوم ہے تم مال جمع کرنے کی دوڑ میں جھٹ گئے ہو تم نے رشتے داریوں میں جو رشتے ترسر توڑنے شروع کر دیے اس کے بعد تم میرے ظہور کا انتظار کرتے ہو مجھ سے ملاقات کا انتظار کرتے ہو یعنی تمہارے کردار ہیں جو کبھی کبھر تمہیں مجھ سے دور کرتے ہیں شاید یہ جملہ اگر کہا جائے حضرت کے ظہور کی تعجیل کی دعا ایک طرف اور اپنے اعمال کو حضرت کے فرمان کے مطابق ڈھالنا یہ دوسری طرف یہ دونوں کو ملا کر اگر حضرت کے ظہور کا انتظار کیا جائے تو ظہور حضرت میں تاخیر نہیں آگا نے ایک بہترین پوائنٹ کہا ہے کہ ہم قطع رحمی کرتے ہیں اکثر رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام کا ظہور اس لئے تاخیر ہو رہا ہو کہ مثال کے طور پر کسی فلا رشتہ دار کے ساتھ ہماری قطع رحمی ہے ہماری بنتی نہیں ہے تو اب جو ہے انسان مثال کے طور پر جب امام کا ظہور اور فلا رشتہ دار امام کے لشکر میں تو ہم امام سے کہیں بحث نہ کر بیٹے کہ امام دیکھیں وہ آپ کے لشکر میں تو ہم نہیں آئیں گے یہ اکثر ہوتا ہے اور جہاں بات رشتہ داری وغیرہ کی آتی ہے چیزوں کو ماننا مخالفت کرنے کی آتی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے مولانا صاحب کہ اگر ہم امام حسن عزقری علیہ السلام کی زندگی پر نظر دالے تو جب لوگ امام کے بیٹے امام مہدی پر سوال اٹھاتے تھے تو ایک سوال ان کے اپنے بھائی جعفر قضاب نے بھی کیا تھا تو کیوں لوگ اتنی مخالفت کرتے تھے امام کے ہونے کی ان کے وجود کی جبکہ وہ سگے بھائی تھے امام حسن عزقری پھر بھی امام زمانہ کے مخالفت ہوئی جی دیکھئے بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کی جانب عزقروں کی یہ بالکل جناب نوح کے بیٹے کی طرح ہے لیکن ایک امام کی جانب سے تربیت میں کوئی کمی نہیں رہیاتی کبھی کوئی حالات ماحول اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ تربیت پا رہے ہوں آپ کی گھر میں ایک تربیت ہوتی ہے باہر جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے دنیا سب سے اہم چیز جو ہے نا دنیا میں کبھی انسان کو دولت کی محبت ہوتی ہے کبھی مقام و منصب کی محبت ہوتی ہے یہ وہ بیماریاں جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں حب الدنیا راس و کل خطیہ دنیا کی محبت یہ محبت اگر کسی کے دل میں آ جائے نا حتیٰ یہ جعفر قضاب کے بارے میں مشہور ہوا کہ اس نے امام زمان کی امامت کا انکار کیا لیکن اگر آپ تاریخ پڑھئے نا اس نے خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا تھا امام حسن عسکری کے رمانے میں حتیٰ روایت میں اس نے حکومت وقت میں جانے کے بعد یعنی حکومت وقت کے نمائندوں سے یہ کہا بلخی وغیرہ اس چیزوں کو نقل کرتے کہ اس نے کہا کہ دیکھو تم امام حسن عسکری کے امامت کو لوگوں کے سامنے مخفی رکھو لوگوں کو نہ بتاؤ کیوں امام حسن عسکری ہیں تم میری امامت کا پرچار کرو میں تمہیں بیس ہزار دینار دوں گا یعنی امام زمان کے امامت کے انکار سے پہ گئے اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے امامت کا انکار کیا دو امام کے امامت کے انکار کیا حتیٰ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے امامت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور انکار نہیں کر پائے انکار کرنے کے بعد خود کو امام نہ بنا سکا تو اب یہ آسان تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو امام غمان لوگوں کی آنکھوں سے دور تھے کیونکہ کافی مخفیب علیہ دت رکھی گئی تھی اب یہ آسان موقع تھا اپنی امامت کا دعویٰ پیش کرنے کے لئے لہذا اس نے دعویٰ پیش کیا لیکن اس طرف سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے عام لوگ ڈاؤٹ میں نہ رہیں عام لوگ مشکوک نہ رہیں بعض ایسی حدیثیں بیان کر دیتی ہیں جس سے آسان دماظرین امام نے بیان فرمایا کہ تم دیکھنا کہ میرے جنادے کی نماز کون پڑھاتا ہے اب یہ ایک علامت اور نشانی تھی اس وقت بھی روایت میں کہ یہ بڑھا اور اس نے نماز پڑھانی چاہیے امام اضمان عجل اللہ تعالیٰ فردوجش شریف نے پیچھے صحبہ کا دامن پکڑا کہ چا چا یہ ہمارا حق ہے آپ کا حق نہیں ہے حتی روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے امام حسن عزقری علیہ السلام کے وہ جا رہے تھے انہوں نے مولا سے فرمایا مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا اگر میں آؤں تو کچھ نشانیاں ہیں حضرت نے فرمایا جب آنا تو دیکھنا کہ میرے جنادے کی نماز کس نے پڑھایا اور پھر ان خطوط کو جو تم لے کر آوگے ان خطوط کے بارے میں وہ خبر دے کہ یہ خط کس کی جانب سے ہے اور وہ تھیلی جو تمہارے پاس ہوگی اس میں کتنا دینار یہ درہم ہے اب یہ جب جعفر قذاب کے پاس پہنچے اور انہوں نے اہل اکم کا ایک کاروان آیا تھا ان لوگوں نے پوچھا بتاؤ کہ آپ امام ہو کہاں میں امام ہوں کہاں چاہیے بتاؤ کہ یہ خطوط جو ہمارے پاس ہے کن کی جانب سے ہے اور ہماری تھیلی میں کیا ہے اس نے کہا تم لوگ مجھ سے علم غیب کی توقع رکھتے ہیں تمہارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں علم غیب رکھوں اب یہ مقام امامت کو نہیں جانتا کہ امامت کے مقام میں علم غیب رکھنا ہے اب یہاں پر ایک غلام آیا غلام نے آنے کے بعد بتایا کہ یہ نماز جنازہ تو تم نے دیکھ لیا اس کے بعد یہ خطوط فلانکے ہیں فلانکے ہیں فلانکے ہیں اور یہ جو تمہارے پاس ایک تھیلی ہے جس میں ہزار دینار ہیں اس میں سے دس دینار وہ ڈبلیکیٹ بھی ہیں ساتھ میں وہ نکلی بھی ہیں اور یہ نو سو نبے دینار یہ وہ علائم تھی وگرنہ یہ وہ افراد تھے جو افر قذاب اور پاکدہ پوری حکومت وقت بھی مل کر یہی چاہیتی تھی کہ ایسے کسی فاسق و فاجر کو بنا دیا جائے تاکہ دین مٹ جائے لیکن وہی پر ہم معذرت ارزت کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ وہی دو بیٹوں کا اور ذکر کم ہوتا ہے جو ایک سید محمد ہے جن کی زہارت کو ہم لوگ جاتے ہیں عراق میں جو آپ بغدہ سے جائیے بلد تو سید محمد ہے ایک حسین ہے یہ بھی امام حسن اسکری کے بھائی ہیں اور یہ سید محمد یہ دو عظیم ہستیاں تھی سید محمد امام حسن اسکری کے بھائیوں میں بڑے بھائی تھے حتی اس قدر اخلاق سید محمد عظیم تھا کہ بعض اپنوں کو یہ تھا کہ امام حادی کے بعد امام یہ ہوں گے یعنی اتنا بہتر اتنا بہترین مقام تھا حالانکہ بارہا امام حادی نے اس چیز کو واضح بھی کیا جب لوگوں کو یہ ہوا انہوں نے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا ان کے اخلاق کو دیکھتا ان کے مرتبے کو دیکھتا اتنے بہترین اخلاق لوگوں کو یہ لگا کہ یہ امام ہیں لیکن امام حادی نے واضح کیا اور خود امام حادی کی زندگی میں ان کی شہادت ہوئی امام حادی کی زندگی میں ان کی شہادت ہوئی اسی طرح حسین جو امام حادی کے اولاد میں سے اولاد ہیں ان کی بھی شہادت امام حادی کی زندگی میں ہوئی حتی امام حسن عسکری اور وہ حسین جو امام حادی کے اولاد ہیں ان دونوں کو سبتین بھی کہا جاتا تھا یعنی شباحت دی جاتی تھی امام حسن اور امام حسین سے یعنی جہاں پر آپ جعفر قذاب کا ذکر کریں وہیں پر یہ دو عظیم بھائی سید محمد اور سید حسین وہ بھی امام حسن عسکری کے بھائیوں میں تھے اور سید حسین تو فیدائی امام حسن عسکری علیہ السلام یہاں پر ہم نیلم کہنا چاہیں گے یعنی تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک بھائی جو تھا وہ وقت کے امام کے مخالفت کرتا تھا بلکل ٹھیک اور ایک بھائی جو تھا وہ وقت کے امام کے دفاع کرتا تھا شہدائی تھا لیکن ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم امام حسن الرسکری کی بات کرتے ہیں جو ان کی زوجہ تھی بی بی نرجس خاتون جو ہمارے وقت کے امام کے والدہ ہے تو ہم جانا چاہتے ہیں اکثر یہ اعتراض اٹھائے جاتا ہے کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام کتابوں میں پائے جاتے ہیں جی سائقل سوسن ہم نے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ مختلف نام پائے جانے کے کچھ خاص وجہ ہے آگا احسن تم یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور یہ آج نئے شبہات اور اعتراضات میں لائے جاتے ہیں کہ تم جس امام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان کے ماں کا نام بھی فکس نہیں کی کونسا نام ہے کوئی یہ نام لکھتا ہے کوئی یہ نام لکھتا ہے روایات میں ہے نام مختلف نام ہے حضرت کو نرجس بھی کہا جاتا ہے سائقل بھی کہا جاتا ہے سوسن بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک روایت تاکہ وہ روایت ارز کر دوں کہ کتنے مختلف نام ہیں میں ایک روایت میں ہے کہ ولد الخلف المہدی یوم الجمعہ حضرت کی ولادت یوم جمعہ ہوئی و امہو اور حضرت کی ماں کا نام ریحانا و یقال لہا نرجس انہیں نرجس بھی کہا جاتا ہے و یقال لہا سائقل و یقال لہا سوسن یہ تمام نام ہے لیکن آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ مختلف ناموں کی ہونے کی وجہ کیا ہے یہ پہلی وہ خاتون نہیں ہیں جن کے کئی نام ہیں اگر آپ صدیق تحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث قل فاطمہ انداللہ تسعت و اسمہ حضرت زہرہ کے نو نام خدا کے پاس ہے یعنی ایک نام ہونا یہ وہ چیز نہیں کی ضروری میں سے ہو صدیق تحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں خود امام ہے جعفر صادق فرماتی ہے کہ حضرت زہرہ کے نو نام خدا کے نزدیک ہیں رازیہ مرضیہ محدثہ یہ اسمہ ہیں یعنی بی بی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس طرح اور بہت سی خواتین ہیں جیسے جناب ام حبیبہ ان کے مختلف نام ہیں پس مختلف نام کا ہونا کسی ذات کو مشکوق نہیں بناتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نیلم کے مختلف نام جو پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ ہستی ایکزشٹ کرتی تھی اور مختلف نام کی وجہ ہے مختلف نام کی وجہ کیا ہے کبھی کوئر ایک ذات کو آپ کئی زاویے سے پہچانے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام مبارکہ ہے تو آپ ان کی زندگی کی جو برکتیں ہیں جو اثرات ہیں وہ نام ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ راضیہ ہیں جو رضا کی نسبت آپ پہچانیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ محدثہ ہیں تو حدیث نقل کرنے کے لحاظ سے ملائک کے بات کرنے کے لحاظ سے زہرہ ہیں تو حضرت کے نور کے لحاظ سے تو جناب نرجس خاتون صلی اللہ علیہ کے جو یہ مختلف نام ہیں ان میں بھی وہ شان وہ صفات جو اس بی بی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ایک وجہ بات ہو جسے اللہ میں مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ یقالالہ سائقل حضرت کو سائقل کیوں کہا جاتا تھا تم معلوم ہے چونکہ جس نور کو یہ اپنے شکم میں لیے ہوئے تھیں اس نور کی نورانیت اس قدر تھی جس طرح تلوار کو آپ سائقل کریں تو تلوار کس طرح چمکتی ہے اب یہ نام امام ومان عجل اللہ تعالیٰ فروج و شریف کی برکت سے ملکل ٹھیک پس نام کا مختلف ہونا ایک وہ ذاویہ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں ارس کروں نام کے زیادہ ہونے کی ہم سب جانتے ہیں ایک امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فروج و شریف کی ولادت کافی مخفی ہونی ہے ایک حکمت عملی امام رمان امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنایا ہے بے دستور خداوند مطال اب یہاں پر اس ولادت کو چھپانا ہے کیسے اس خاتون کا نام ظاہر کر دیا جائے اور فکس کر دیا جائے جس خاتون کی جان کو بچانا ہے یعنی یہ خکمت تھی یہ خکمت ہے اگر آپ نے جو ہے اس نام کو ایک رکھا ظالمین حتی حضرت کے گھر تک میں جاسوس موجود تھے جو حکومت وقت کو خبر دیتے تھے کہ کون سی خاتون باردار ہے کون سی خاتون حمل کے دوران ہے کون سی خاتون اب وہاں پر ایک خاتون کا نام معین ہو جائے تو اس خاتون کے جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے شاید اس لئے روایت میں بھی یہ اتنی ہے کہ امام کی ولادت کے ایک رات پہلے تک حمل کا کوئی حسن تمہیں اندازہ نہیں تھا سائنس نہیں تھی خاتون کیا فرماتے ہیں کہ میں آثار حمل نہیں دیکھ رہی یعنی ایک طرف آثار حمل کو چھپایا گیا اس عزیز خاتون کے نام کو نہیں چھپایا جائے گا جس کی جان کے خطرہ ہے ان کے ذہن میں جب شک بھی آتا ہے تو امام حسن عزگری علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ بہت ہی جلد میرے گھر ولادت ہونے والی ہے اسی طرح یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے بہت لوگوں کے ذہنوں میں مولانا صاحب یہ خیال ضرور آئے گا کہ جب بھی بات آتی ہے ولادت کی امامت کی تو ہم سارے اماموں میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے ولادت کو بہت ہی بہترین طور پر منایا گیا ہے تو امام حسن عزگری علیہ السلام کے لئے یہ کیوں ضروری تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو ایک سیکریٹ کی طرح رکھا اور لوگوں کو اس بات سے آشنا نہیں کیا یہ بھی بہت اچھا ہے سوال میں آپ کی خدمت میں حضور دیکھیں امام حسن عزگری علیہ السلام کا جو وظیفہ اور ذمہ داری وہ بڑی سخت ہے ایک طرف تو امامہ تب ایسے دور میں داخل ہونے جاری ہے کہ لوگ اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں پائیں گے یعنی امام حسن عزگری علیہ السلام کے بعد کا جو زمانے آنے والا ہے وہ امام زمان کا زمانہ اس زمانے میں غیبت سغرا ہے غیبت قبرا ہے دوسری طرف سے بیٹے کی جان کو خطرہ بھی ہے تو جو فرمے مشکلات کتنی ہیں بیٹے کی جان کو خطرہ اس قدر ہے کہ بنیباس کو یقین تھا کہ ہماری بساتے ظلم کو لپیٹنے کے لئے ایک منجی عالم بشریت آنے والا ہے اور جو انہی کی نسل سے ہوگا یہ خطرات ایک طرف امامت ایسے دور میں جانے والی ہے کہ جب انسان اپنے امام کو دیکھ نہیں پائے گا اب ایسے حالات میں امام حسن عزگری علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو چھپا کرنا بھی ہے اور بازوں کو دکھانا بھی ہے یہ بھی بہت غور طلب مسئلہ ہے چھپانا ہے تاکہ جان خطرات سے محفوظ رہے بتانا ہے تاکہ عقیدہ امامت پر لوگوں کا یقین کم نہ ہونے پر یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کو امام حسن عزگری نے زمانے میں آشنا کیوں نہیں کیا تاکہ یہ شک و شبہ زمانے سے دور ہو جائے اور میں آپ کی خدمت میں رسول ہوں گا امام نے آشنا کیا امام نے لیٹرز لکھنی ہے تب باز خاص اصحاب کو جن کا سماج شیعت میں ایک نفوس تھا جن کا ایک اثر تھا مثلا ایک روایت آپ کی خدمت میں نکل کرو احمد ابن اصحاب امام حسن عزگری علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حضرت کے وکیل بھی تھے حضرت کی بارگاہ میں ہے حضرت سے فرمایا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا وہ جو آپ نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ وہ حضرت نے فرمایا حجت خدا کے خالے ہیں یہ وہی احمد ابن اصحاب تھے جن سے حضرت نے فرمایا یہ کہتے ہیں میں تہہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھوں گا کہ مولا آپ بتائیے جانشین کون ہوگا تب لسکے کہ میں پوچھتے حضرت نے شروعات اور کلام کی ابتدائی یہاں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر آج تک زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا نہیں رکھا ہے کہا میرے لئے آسان ہو گیا سوال پوچھنا کیونکہ میں اسی ٹاپک پہ حضرت سے گفتگوئی کرنا چاہے رہا تھا میں نے پوچھا مولا آپ کے بعد جانشین کون ہوگا کہتے ہیں حضرت فولان ہجرے میں داخل ہوئے اپنے شانوں پہ ایک تین سال کے بچے کو بچھا کر لے آئے جو تعبیر روایت ہے وہ یہ کہ چودھویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور ان کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا یہی تمہارے امام ہوں گے اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا جو اہم ہے حضرت نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک احمد ابن اصحاق تمہارا مرتبہ بلند نہ ہوتا تو ہم اپنے بیٹے کی زیارت نہ کرواتے یعنی خواس کو زیارت کرانا بچھا یہ وہ چند لوگوں میں سے تھے جن کی ملاقات ہوئی حتیٰ ایک جگہ پر روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نے اپنے چالیس اصحاب کو ایک ساتھ امام حسن عسکری امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی زیارت کروائی بس طریقہ کیا تھا خواس جن کا پہلے ہی سے حضرت کے وکیل تھے جو حضرت کے معتمدے خاص تھے جو لوگوں کے درمیان امام حسن عسکری کا رابطے کا کام کرتے تھے جن بلد حروسہ تھا انہیں دکھایا عام طریقے سے اس کو عام اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ جان کو خطرہ ہے پس سرے سے یہ کہنا کہ کسی نے امام کو دیکھا نہیں بلکل غلط ہے چالیس اصحاب نے ایک ساتھ دیکھا احمد ابن اصحاق جیسے اصحاب نے ساتھ دیکھا معتمد خاص جو افراد تھے مولا نے فرمایا کہ اندللہ تمہارا مقام و مرتبہ بلند و بالا اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کی زیارت کرا رہا ہوں اور پھر غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فروج شریف اور ولادت امام زمان پر اس قدر تعلیمات امام حسن عسکری نے دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں چودہ سو سال گزر جانے کے بعد اور حضرت کی غیبت کے زمانے اتنے گزر جانے کے بعد آج بھی عقیدہ مہدویت پر ہمارا ایمان کم نہیں ہوا اور ہمیشہ رہے گا بلکل ٹھیک ہے اب بس آخر میں بس ہم یہی کہیں گے کہ جہاں ہم ہمارے اس اپیسوڈ میں بات کر رہے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فروج شریف کی تو اب اس مقام پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہاں صرف اپنی زمانوں سے کہتے ہیں کہ امام آجائیے دنیا میں اتنا ظلم و جور بڑھ چکا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پیچھے رہے ہیں کہ ہم امام کے ظہور میں ارچند بن رہے ہیں ہمیں اپنا کیاریکٹر ویسا بنانا ہے کہ ہاں واقعاً جو ہے یہ امام کے اصحاب ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ امام کے شیعہ ہے بلکل ٹھیک آپ نے محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے ہیں ہم بھی شکر گزار ہیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ آپ سب کی صحیح تلاش کو قبول فرمائے تو نیلم بس یہاں پہ آخری میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ دیکھ جائے جس جگہ پہ تیرے نور کی جلک بس وہ جگہ ہی میرے لئے کوہتور ہے یہی ہے کہ ہمارا امام جو ہے ہم سے دور ہے اور یہ افسوس ہمیں ہر وقت ہمیں دل میں ہونا چاہیے تو ناظرین اس اپیسوڈ کے آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو عقیدہ مہدویت پر اعتراض کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوزو باللہ منزالے کے امام حسن الاسکریب بے اولاد تھے اتنے کلیر پروفز کے بعد اگر کوئی شک کرتا ہے امام زمانہ کی ولادت پر تو یقیناً وہ اس کا بغض ہے وہ اس کا تاثب ہے امام کے لئے انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ سے پھر ملاقات کریں گے چرچہ ٹائم کے ایک اور ایک اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے چانل ون پیغام انسانیت موسیقی